موسیقی 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 ہی کرتے ہیں کہ ہم اس کلام کی رہنمائی میں روشنی میں خدا کٹ پہن سکتے ہیں خدا کے بیٹے کو جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں اور اپنے شخصی مجال دیندہ قبول کر کے نجات پا سکتے ہیں میرے سیدوں لیکن ان لوگوں کے بارے میں پتہ کیا ہے یہ جو آپ سٹار کے روح میں لگاتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور جن بچوں نے ابھی تک نہیں لگائی ان کو بھی اپنے گروپ میں لگانے چاہیے یہ بھی ہماری خواہی ہے خدا کلام بیان کرتا ہے کہ ستارہ جو تھا انہوں نے کم کم دو سال پہلے جو تھا وہ دیکھا تھا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے دیکھا ہوئے بارگرام یہ بیان کرتا ہے کہ اس ستارے سے انہیں یہ مرکاس کو ملا تھا یہ کہاں نمائی ملی تھی کہ یہ ستارہ جو ہے یہ مموری ستارہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرح ہشارہ کرتا تھا کہ دنیا میں کوئی بادشاہ کر رہا ہونے مالا ہے بلکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ہوتیوں کا بادشاہ یہ کرنا ہوتا ہے تو پیسے حصے میں پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس غابر گرتی کے صحیفہ میں لکھتا ہوا یہ مکاشوہ میں تھا خدا کے ذریعے سے انہوں نے سکھایا گیا انہوں نے معلوم کیا کہ یاکوم میں سے اندر ستارہ نکلے گا اور اسہ میں سے اور اسرائیل میں سے ایک ایسار اٹھے گا میرے سے جو خدا کا قرام یہ میان کرتا ہے کہ وہ اس ستارے کی روشنی میں رہنمائی میں ایک مکاشوہ میں نہ ستارے کی مامل وہ چند لکھ رہے ہیں میرے سیزو اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں خدا کا قرام ہمارے پاس ہے سانا سال خدا کی قرام کو سنتے رہتے ہیں ہفتہ بار عمانات کے ذریعے سے سوٹر گزائی کی عمانات کے ذریعے سے پرمینشن اور فیسٹیولز کے ذریعے سے اور ٹیلیزن چینلز کے ذریعے سے کتنا قرام ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے دنوں کو بولا اور تدیار کیا ہے کہ ہم خدا سے ملاقات کے لیے جا سکیں میرے سیزو اور یہ اس ملاقات کے درجے ہیں خدا سے ملنے کا پہلا درجہ ملاقات کا پہلا درجہ ہماری ڈیڈی پریئر ہے روزانت کی دعا ہے بائبل ریڈر کا ہماری دوپہ کی اور شام کی دعا ہے ہفتہ وال دعا ہے شکر بزاری کی دعا ہے کرسپس اور فیسٹیولز ہے اور سب سے بڑی بات یہ مقدس ہے یہاں ہم اس کلام کی روشنی کو حاصل کر کے ہمارا دن ہمارے درجہ روشنی پاکتا ہے کہ ہم نجات کے پاس جائیں اس سے ملیں اور اکھر محوش برکت کو نجات کو حاصل کریں خدا کا کلام یہ بیت کرتا ہے ایک سبارے جو نے یہ مکاشفہ بیا تھا را جمائی کی تھی اور اس کی تلاش میں نکل کڑے ہوئے تھے آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نہیں دو نہیں پوری مقدس پوری چھاسک مقدس کے ناموں کا مجموعہ ہے آج ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے ہم خدا ہم کیلئے اس کا برخدمت گزار ہے پاک کرام یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے وہ راہ میں دیکھی تو یسو مسیح کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بھائی مقدس کی مفسرین پر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تمہوں میں اس کو لگوا کے ایک ہزار کلیل کا سفر کیا تھا اور آج اگر آپ اپنے اسے دیکھیں تو یہاں سے کرا چیتا سفر جا ہوگا من ہزار کلومیٹر لگتا اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب اس قسم کی کوئی سواریاں نہیں تھی پیش اٹھوں پر انہوں نے سواری کرنی تھی راست میں بہت ساری مشکلات تھی وہ روڑے بھی جا سکتے تھے دوا ہو سکتے تھے بھی مارا جا سکتا تھا خدا کے کلام نے کہا محسنی یا فاتح اور غلامت کے انہوں نے سامنا کرنا بیماریوں پر شکار ہو سکتے تھے لیکن جو جوش خدا کے کلام نے انہوں نے پیدا کر دیا تھا جو محبت خدا کے کلام نے انہوں پیدا کر بھی تھی اس نے انہوں نے چین نہ لینے دیا اور وہ تب تک نہ بیٹھے تک تک خدا منتق انجاب دین جاتا کر دنیا کے انجاب دین جاتا کہ نہ پہنچ سکے ان کی اس محبت کے لئے زور دارتانی آگا ہے تو راکہ کلام یہ محبت کرتا ہے تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرتا ہوں جب یہ انسلیف کے انتر آئے تو کہنے لگے تھی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے اور آپ کو بتا کہ ہیروکیس بادشاہ تھا اور وہ مرانومی بادشاہ تھا اور اس نے جب یہ بات سنی تو وہ گبرہ آگیا یہاں میں دیکھا ہے کہ یہ جس نے بادشاہ ارومی اس بادشاہ اس کے ساتھ سب لوگ گبرہ آگئے بادشاہ کا سنا تھا کیونکہ بادشاہ پڑا ہو گیا تو کہتا ہے اس نے بڑے قریاری اور عمدکاری سے قدا کے ان لوگوں کو بنایا اور کہنے لگا فقیعوں اور فریسیوں کے قیمہ کیا اور اس نے پچھا کے بتاؤ بئی کلام یہ خدا کیا کہتا ہے اس بادشاہ بادشاہ کے لائے میں وہ کہاں پہلا ہوگا خدا کا قنام یعنی کرتا ہوں انہوں نے کہا اے بیتو نایم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے ہاتھوں میں بھگے سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سرگاہ نکرے گا جو میری امت اسرائیف کی غذابانی کرے گا انہوں نے یہ بتا دیا کہ یروسلیم سے تھوڑی دور رامان دس کلومیٹر کا پاس بہتا تھا کہ وہاں پر بیتو نایم کے اندر مبادشاہ یا نجات دیندہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے جو یہ مجوسی کہہ رہے ہیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جاں ان کو پتا چلا انہوں نے کشتری آزا کیا اور باہر نکر پڑے ہوئے چند لے کے لئے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس سندھار انہوں نے پہلے پرش پا دیا تھا خدا دل کی رہا ہمائی کرنے کے لئے اس پارے کو دوارہ نمبر کر دیا ہے آلیمیٹ اس کا مطلب سے یہ تو یہ ہنتا ہے ممارک ہیں وہ جو گھنٹے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ سندھا کیے جائیں گے جو لوگ خدا کے کلام کی بھوپ اور پیاس رکھتے ہیں خدا ان کو سیکھنے کے سکھانے کے اور حسائل پیدا کرتا چلا رہتا ہے لیکن جو لوگ ہار ہٹ ہیں سکت دل ہیں مصدور ہو جاتی ہیں قرآن میں خدا بیان کرتا اس کی رہا ہمائی کی یہ سمسی کی طرف چاہ نکلے لیکن ہم حیر ادیس کے بارے میں اور انہوں فقیوں فریسی کے بارے میں پڑھتے ہیں میری جو دلکہ موسیٰ صلی اللہ بچوں دیان سے خدا کرتا ہے حیر ادیس نے کیا کہا حیر ادیس نے بڑی چلاکی سے وقتائی سے یہ کہا کہ تم ٹھیک ٹھیک جا کر اس بچے کی بارت دریافت کرو اور جب اس کو تلاش کرو تو مجھے بھی بتا دینا تاکہ میں بیا کر اسے سجدہ کروں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات میں اس نیت کے راتے میں سچا نہیں تھا وہ خدا مجھا سمسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ خدا ان کا کام تمام کرنا چاہتا تھا لیکن میری جو خدا مجھا اس بات پر قادر خدا ہے وہ دلوں کے بھید جان دے مجھے اللہ خدا ہے اسے پتا تھا کہ اوٹیس کی کیا دیت ہے کیا سوچ اور خیاد ہے خدا کے کلام کہتا ہے کہ ہم نے خواب کے ذریعہ سے ان کی سوچ اور خیاد کو بدل دیا اور وہ دوسرے راستے سے اپنے ملک کو بہت پسچے دے گئے آج کئی دفعہ نکھ ساٹھا سام خدا میر سے تلا رہے ہندہ اچھی آپ نے اس کے دلوں میں تاپڑی محبت کلام دے بس مفادار علیم دے خدا ہے سے ایک گنتی پوری کرنی بیسے ہی میں کوئی بکھا رہے ہی مصول چاپ چکے بچہ ہونے ہیں جنہوں کے زندگی کی آسانی ہیں سار سالوں سے پڑا رہے ہیں اینجلی ہی ہونے چاہیے ہیں خدا کا کلام نے یہ سکھاتا ہے اسی طرح فقیوں اور خلیسیوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا یہ رسی کی پدائش کہا ہونے چاہیے انہوں نے پڑھ کے بتا دیا سکھا دیا سنا دیا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے یہ ہی کیا کہ انہوں نے اسیوں کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں انہوں کی ہمیں سفر مان جاتے ہیں کہ چلو بھئی اگر تمہیں پڑھ نے یہ مکاشفہ دیت گیا ہے یہ تو ہماری بائیوی کے اندر لیکھا ہے ہماری تو ترمیم مقدس کے اندر لیکھا ہے تو پھر ہمیں بھی جانا چاہیے ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں لیکن میرے چیزو ان کی صرف تو میں بھی نے انہیں کسی کام کا نگا نہیں دیا وہ بادشاہ کی نرم و گرم سینوں پر بیٹھنے والے تھے اور بادشاہ سے ترک رکھنے والے تھے اسی طرح کی سوچ اور جاب ان کی تھی آج کئی دفعہ چاہتا ہاں یہ ہے ہدا پہلے کہ اسی بائیو پڑھ دے کوئی نہیں تو یہ پڑھ دے گیا کہ نہ فکیاں فلسکیاں دیں سمجھ گئی نہیں جو کچھ کلاتا کلام صاحبوں سے کھونڈا جو ہماری ترمیت کرتا ہے جس بدی سے ہمیں روکتا ہے اس سے رکھنے کی ضرورت ہے جس کی تحریک دیتا ہے وہ کام کرنے کی ملے جس کی تحریکتا ہے